آج کی ڈیٹ میں جادے تر فیمیل جو ہے وہ انفرٹیلٹی سے سفر کر رہی ہیں یا پھر آفٹر دا میریج کنسیب کرنے میں بہت بڑی پرابلم ہو رہی ہے اور میزارٹی آف دا فیمیلز اس کے لیے جو فرس چوائس آف دا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ نوڈ اور الوپیتک موڈ آف ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یعنی آپ گوھر سے دھیان دیں گے تو فیمیل کی انفرٹیلٹی میں بیماریوں کا جو رول ہے یعنی کہ یہ دی آرگینک پیتھولوجی ہے اس کا جو پرسنٹیج وہ بہت کم ہے یعنی کہ کسی کوئی یوٹرس میں اووری میں چاہے باقی کسی آرگین میں دکت ہو اس کے ٹوٹل پرسنٹیج بہت کم ہے میزارٹی آف دا کیسز میں یہ ڈیاغنوسیس ہی نہیں بن پاتی ہے کہ انفرٹیلٹی کا میزر کوج کیا ہے ہم نے ریپورٹ کروائی ساری چیزیں ٹھیک ہیں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود بھی فرٹلیٹی ایچیو نہیں ہو رہی ہے آنے والے ویڈیو میں میں آپ کو یہ جرور بتاؤں گا اس کے لئے ایک مہنے میں انتجار کریے ہم ایک کنسائز آپ کو ایسپیکٹ دیں گے کہ آخر فیمیل انفرٹلیٹی کے لیے سب سے زیادہ ایمپورٹنڈ رول کون سی چیزیں پلے کرتی ہیں اور کس طریقے سے ہم پروسیڈ کریں اس فیمیل انفرٹلیٹی کو صحیح کرنے کے لیے نیچورل موڈ میں دھیان دیجئے گا کوئی ہورمونل تھیرپی نہیں کوئی کانٹر انڈکیٹڈ میڈسین نہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ کاؤزنگ میڈسین نہیں ہم ایپورٹلیٹی کے کیسز کو ٹھیک ہونے کرنے کے لیے لیکن بلینڈلی فیت کرتے ہو نہیں مجھے لگتا ہے یا دی بہت زیادہ سیویر پیتھولجی نہ ہو تو چھے مہینے سے نو مہینے کے ٹائم میں آپ کو ریزلٹ مل جانا چاہیے ایسا میرا ایجامسن ہے یا دی اتنے میں ریزلٹ نہیں ملتا ہے تو شیورلی آپ ایلوپیتھک میڈسین کی طرف موف کر سکتے ہیں پہلے پرائیمری فوکس رہنا چاہیے نیچورل میڈسین یا پھر ہومیپیتھک میڈسین پہ یا دی آپ یہ کام نیچورل میں کرنا چاہتی ہیں بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹ کاؤزنگ ڈرکس کے سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے جس میں ایک میری پیسنٹ ہے جو پہلے کبھی آج سے تین چار سال پہلے میرے کنسلٹیشن میں آئے تھی جن کو ایک آرگینک پیتھولوجی تھی یعنی کہ یوٹرس میں ایک کانٹ تھی جس کے وجہ سے فرٹیلٹی ایچیو نہیں ہو رہی تھی اور جن کا علاج میں نے کیا تھا کہاول تین مہینے کے اندر وہ جو یوٹرائن فائیبرائٹ تھا وہ بھی ڈیزول ہو گیا اور انہوں نے کنسیر بھی کر لیا اب یہ بچہ تین سار کا ہو گیا ہے پہلے اس ویڈیو کو دیکھئے تاکہ ہومپیتھی کے اوپر فیتھ ڈیولپ ہو نو ڈاؤٹ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ سارے کیسز میں ہومپیتھی اسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ہے اس لئے سب کی ملی جلی بھاگیداری ہوتی ایسے کیسز کو ٹھیک کرنے کے لئے لیکن پھر بھی یعنی آپ صحیح طریقے سے پروسیڈ کریں تو نو ڈاؤٹ ایسے کیسز ٹھیک ہوتے ہیں پلیز واشت اس ویڈیو موسیقی کیا نو رکھائیں گا بھٹا ششانگ ششانگ بابو جو ہے یہ ہماری تین سال تین سال پہلے نوٹا تین سال پہلے کی گئی محنت کے نتیجے ہیں جب ان کی ممی آئی تھی یوٹرس میں فائبراد لے کے اور انفرٹلیٹی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے کنسیب کرنے میں دکھت ہو رہی تھی اور انہوں نے کہوال تین مہینے میں دیتا ہوا لی تین مہینے میں فائبراد لیزولف ہو گیا اور یہ تب تک آ چکے تھے ٹھیک ہے ہمیں پیتھی میں بس سب سے بڑی پات ہے سب رکرنے کی جرورت اور بسواص کرنے کی جرورت کیوں بیٹیا سہی ہوتا ہے دیر سارے لوگ ان کی ممی کو ڈرہا بھی رکھے تھے ایمستر کے دیکھا ہی تھی یہ آپریشن کی بھینا کام نہیں چلے گا فائبر میں ٹو ہی کرنے ہی پڑے گی ارے بھائی آپریشن سے کس نے منہ کیا آپریشن کروا لیجیے گا جب نہ سہی ہوتا ہے لیکن یہ آپریشن سے بچا جا سکے کیونکہ آپریشن میں انٹرنل جو یوٹرین لائننگ ہوتے ہو ڈیسٹک ہو جاتی ہے سیف سائیڈ میں ہونپیتھک دوائیاں سیف سائیڈ میں علاج اور اتنا جدی سہی ہو جاتا ہے کیوں بھائی ہلو ہلو تو ساؤنی ایسا یہ لے لو ٹھیک ہے سی تھینکیو ٹھیک ہے